جی یہ میرا پہلا بھی لوگ ہے مجھے بلکل بھی بلوگنگ کا شوق نہیں تھا بلکل بھی شوق نہیں تھا بس یہ آپ لوگوں کی انفرمائش پہ آپ نے میرے ٹک ٹوک ایک آنٹ پہ بولا کہ عمر بھائی آپ اپنا چینل بنائیں چینل بنائیں آپ چینل بنائیں اپنا تو میں نے پھر یہ شداز بھائی کو کہہ کے اپنا چینل بنوا لیا تو مجھے بلکل بھی بلوگنگ مجھے نہیں آتی تو جیسی بھی ہو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو سپورٹ کرنا اپنے بھائی کو میں بڑی محنت کر رہا ہوں مجھے ب بلکل بھی آئی ڈیا بلوگنگ کیسے کہتے ہیں کیسے ہوتی ہے بس آپ لوگوں کی محبت میں میں بنا رہا ہوں ویڈیو تو امید ہے آپ لوگ اس کو لائک شیئر کومنٹس کریں گے تو سیداز بھائی بھی مجھے سکا رہے ہیں بھی اور میری ڈیلی بلوگنگ بھی آئے گی اور میری گاڑیوں کے ریویو بھی آئیں گے میں ڈیلی آپ کو ایک نئی گاڑی کا ریویو دوں گا اس کی ویڈیو دو سے تین منٹ کی میری علیدہ ہوگی اور ڈیلی بلوگنگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے میری اور شیداز بھائی کی یہ فیوریٹ گاڑی ہے انشاءاللہ ہم مستقبل میں شیداز بھائی کو گفت کریں گے یہ ہم شیداز بھائی کو دیں گے انشاءاللہ مستقبل میں جب ان کی شادی ہو جائے گی میں نارا دو کے بلکل ریڈی ہو گئی ہوں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں جا رہا ہوں ہمارے گلگج پڈار ہے یہ بڑا رش ہوتا ہے عام دنوں میں آج نو مہرم ہے ہمارا ناشتہ آگیا ہے نیاری اور روٹی ہمارے گوم گوم کے اپنے شوروم پر آگئے ہیں یہ آپ کے بھائی کا شوروم ہے آج تو بند ہے نو مہرم ہے یہ انشاءاللہ تھنڈے کو پھولے گا دوستو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھ رہا ہے یہاں پہ قبروں کی لپائی ہو رہی ہے میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہو یہ ہمارے مستان کے دربار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خصورت بیو ہے یہ دمدما ہے جی یہ ہم آگے ہیں دربار کے پاس یہ کبوتر ہوتے ہیں تو یہ چامل اور چینی ہیں یہ ہم ان کو دیں گے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ چینی اور چاوال کبوتروں کو دیں گے آپ بھی دیکھیں میں جب دانا دے کے نکلا تو یہ بڑی پیاری پیاری چیزیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ کڑے ہیں یہ ہتھکڑی ہیں کیوں کی یہ لگاتے ہیں تو یہ سانگیزے بھی یہاں سے ملتی ہیں آپ لوگ پہ دربار پہیں یہ دیکھیں گا بہت پیاری پیاری چیزیں جی ویورس ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف باپسی یہ آپ دیکھیں بہت پیارا ہمارا گھٹا گھٹا چوک ہے یہ علم لگا ہوئے ہیں دیکھیں یہ سبیل لگی بھی جی ویورس گھومتے گھومتے آگئے ہم اپنے گھر ہم ہمارا گھر دیکھ چکتے ہیں یہ بہت پیاری چیزیں یہ دیکھتا ہے دو تین تو یہ بیٹے کھیل رہے تھے لگی گئی اور یہ کھیل رہے ہیں جی ویورس یہ میرے گھر کا روم ہے یا نہیں کہ میرا روم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہ میرا روم ہے ہے پیارا پھر بتائیں یہ روم کیسا لگا آپ کو کمیٹس باکس میں ضرور بتانا ہے آپ نے ٹھیک ہے ویورس ویسے تو میں آپ کو اپنے پورے گھر کا ریویو دوں گا انشاءاللہ بہت جلد یہ میرے گھر کے ڈائننگ روم ہے جہاں ہم لوگ بیٹھتے بھی ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچن بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ویسے تو پورے گھر کا واک اراؤنڈ دوں گا یہ میرے گھر کا کچن ہے 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 نا پھر خوبصورت کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میرا گھر کیسا لگا آپ کو میرا روم کیسا لگا باقی میں اپنے گھر کا پورا ریویو آپ کو انشاءاللہ بہت جلد دوں گا یہ دیکھیں یہ لوگی انٹرس ہے میرے گھر میں آنے کی گھر آیا تو پاپا جی پنچائت کر رہے تھے بیٹھے میں دوستوں کے ساتھ بڑا ہی نہیں کہتی رہی آپ کے پنچائت بڑی اچھی ہو گئی یہ میرے انکل کا مسئلہ تھا جھال کی ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کسی سورٹ بڑے ہو گیا پھر آل ہو گیا دوستوں میں بھی گئے اللہ باپ بھی گئے جی اللہ کا شکر ہے جی مسئلہ آ گرا دیا میرے بابا نے خوشا انکل آپ میں سوچا کہ میری داڑی بہت بڑی ہو رہی تھی میں سوچا بڑی بڑی پاس آیا تھا کہ داڑی میں یہ سیٹ کر دیں ٹھوٹی سی تو بھی سیٹ کر آ کے پھر سکاتے ہیں آپ کو کیسے لگ رہی ہے جی نوائز شیف وگیرہ میں نے کرا لی داڑی وگیرہ میں نے کرا لی ریڈی ہو گیا ہوں بس اب چلتے ہیں جی ویورز داڑی میں نے باہر نکال لی ہے دھنوں اپنی اور اب ہم نکلیں گے رائٹ پر آپ کو بھی تکاتے ہیں کہاں کہاں جا رہا ہوں آپ دیکھیں اور چلتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی گائز نکل پڑے روڑ پر آؤٹین کر رہے ہیں انجوائیمنٹ ہو رہی ہے اس گاڑی کا یہی مزہ ہے کہ آپ اس کی چھت اپن کر لیں اور اس کو انجوائے کریں یہ بہت زیادہ مزہ کراتی ہے بہت زیادہ انجوائے کراتی ہے اور انہیں دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے کتنا بیارا موسم ہے بہت بیارا موسم آپ اس کی چھتا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ وہ مزہ آ رہا ہے بہت انوائیرمنٹ کرتا ہے ہم لوگ گھوم رہے ہیں نوم اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڑوں پہ کیا ہو رہا ہے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اور بس دوستو بھوک لگے سارا دن گھوم گھوم کے تو پھر میں دوستوں کو میں نے کہا جی کھانا کھانے چلو تو پھر یہ ہمارے دوست ہیں عمر بھائی یہ رانہ عمر صاحب ہیں یہ ہوتل ان کا ہے یہ ہوتل ان کا ہے جی عجوہ گارڈن لازٹ ٹیم شداد بھائی تو بھوک لگی تھی ہم نے کہا چلتے ہیں یہاں کھانا کھانے اور عمر بھائی جی ویورد یہاں کا یہ محول ہے محول آپ کو چیک کر آتے ہیں ہوتل کا بہت ہی خوبصورت محول ہے یہ دیکھیں جی ویورد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو بارش دیکھیں بارش ہو رہی ہے جی ویورد کھانا ہمارا آگے ہے اس سے پہلے سیلڈ آئی ہے اور کھانے میں کیا کیا ہے یہ کڑائی ہے اچاری ہنڈی ہے یہ وائٹ کڑائی ہے اور یہ گارلک نان ہے تو جی ویورد میں اپنے کیفے آیا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی دکھا دیں یہ سلائی سمنگ بھائی ہے میں نے یہ جوس ہے بہت ہی زبردست آپ نے بھی اگر کھانا ہو تو ملتان میں سے اگر آپ ہیں تو نو نمبر پہ میرا کیفے ہے تو آپ آئیں لگت کریں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا ویورد آج کا ویورد میرا ہین پر انڈ ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تھینکیو